بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امہ اسلامیت کے مضمون فق و اصول الفق کا آج ہمارا سبق نمبر 71 ہے جس کا عنوان ہے خاص جو کہ اصول فق کی ایک استیلا ہے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 70 کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے اصول فق کے آغاز و ارتقاء پر بات کی تھی جس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے زمانہ میں اصول فق کے ارتقاء پر بات کی تھی اور ایسے ہی تابعین رحیمہم اللہ کے زمانہ میں اصول فق کے آغاز و ارتقاء پر تفصیلی گفتکو کرنے کی کوشش کی تھی تو انشاءاللہ آج کی سبق میں ہم خاص کی چند مثالیں دیکھیں گے جس سے خاص کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اور پھر ہم خاص کی تعریف دیکھیں گے اس کے بعد خاص کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر آخر میں خاص کے احکامات سے متعلق پڑھیں گے کہ خاص کا حکم کیا ہے تو سب سے پہلے ہم خاص کی چند مثالیں دیکھتے ہیں تو اس کی پہلی مثال ہے والمطلقاتو یتربسنا بی انفسینا سلاسہ تقرون کہ اطلاع کے افتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیز تک روکے رکھیں اب اس آیت مبارکہ میں یہ جو لفظ سلاسہ ہے یہ خاص ہے اور خاص کا حکم ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے تو اب لفظ سلاسہ کا مطلب سلاسہ ہی ہے تین ہی ہے دو مراد نہیں لے سکتے چار مراد نہیں لے سکتے اور اس میں علماء اور فقہہ کا اختلاف بھی رہا ہے علماء آناف کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ سلاسہ کے بعد جو لفظ قروع ہے اس سے مراد ایام حیز ہیں لیکن امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ قروع سے مراد پاکی کے ایام ہیں لیکن اگر ہم خلاصتاً بات کریں تو امام شافی رحمہ اللہ جو یہاں پر پاکی کے ایام مراد لے رہے ہیں اگر پاکی کے ایام مراد لے جائیں تو پھر لفظ سلاسہ پر عمل ممکن نہیں ہے اور جب لفظ سلاسہ پر عمل ممکن نہیں تو پھر خاص کا حکم پورا نہیں ہوتا خاص جس کو پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہاں البتہ اگر اس سے مراد ایام حیز لیں تو پھر لفظ سلاسہ پر عمل ممکن ہے اس لئے راجے یہی ہے کہ یہاں پر قروع سے مراد ایام حیز ہیں ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی مثالیں بن سکتی ہیں لفظ خاص کی کہ جیسے خانہ کعبہ خانہ کعبہ چکے ایک ہی ہے اور خاص چیز کا خاص بلڈنگ کا خاص کمرے کا نام ہے تو اس لئے خانہ کعبہ خاص کی ایک مثال ہے منار پاکستان یہ خاص کی ایک مثال ہے کہ منار پاکستان پوری دنیا میں ایک ہی ہے اور اسی کو منار پاکستان کہا جاتا ہے ایک خاص چیز کا نام ہے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک خاص ذات کا نام ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ خاص ذات کا نام ہے تو اس لئے یہ خاص کی مثالیں منتی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء جو کہ مخصوص ہوتی ہیں جو علم ہوتی ہیں تو وہ خاص کی مثالیں بنتی ہیں جب ہم خاص کی تعریف پڑھیں گے تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی اب ہم خاص کی تعریف دیکھتے ہیں کہ خاص کی تعریف کیا ہے مثالوں سے کافی حد تک ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا خاص کی تعریف کے حوالے سے لیکن اب جو کتابوں میں خاص کی تعریف لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لفظ خاص کی تعریف اصول الشاشی میں لکھی ہوئی ہے بڑی آسان تعریف ہے کہ خاص ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہو یا معلوم مسمع کے لئے وضع کیا گیا ہو عرل انفراد انفراد کے طور پر تعریف کو آسان کرنے کے لئے پہلے ہم لفظ کی تقسیم دیکھتے ہیں تو لفظ کی وضع کے اعتبار سے چار قسمیں بنتی ہیں آسانی کے لئے آپ کیوں کر لیں کہ یہ دیکھیں یہ لفظ ہے اور لفظ کی ابتدائی طور پر دو تقسیمات ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایک معنی کے لئے یعنی لفظ جو ہے وہ وضع کیا گیا ہوگا تو ایک معنی کے لئے وضع کیا گیا ہوگا یا ایک سے زائد معنی کے لئے وضع کیا گیا ہوگا میں مقرر ارز کر دوں کہ یہ اعتبار ہمارا ہے لفظ کا وضع کا کہ وضع کے اعتبار سے ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ کو کتنے معنی کے لئے وضع کیا جاتا ہے اس اعتبار سے لفظ کی کتنی تقسیمات ہیں کتنی اقسام ہیں تو لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے گا یا زائد معنی کے لیے وضع کیا جائے گا اگر ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے تو وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا اور اگر ایک سے زائد معنی کے لیے اس کی وضع ہو یعنی واضح تب اس کو وضع کر رہا ہے تو وہ زائد معنی کے لیے وضع کر رہا ہے تو وہ مشترک ہوگا یا معول ہوگا تو آج ہماری بحث جو ہے وہ خاص کے بارے میں ہے تو گویا خاص جو ہے وہ ایک معنی کے لئے وضع کیا جاتا ہے یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں تعریف کہ یہ کہا گیا ہے لِمُسمَّ مَعْلُومِنْ عَلِ الْإِنفِرَادِ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک معنی منفرد معنی کے لئے وضع کیا جاتا ہے تو گویا خاص کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص ایسا لفظ ہے جو ایک معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہو تو جب ایک معنی معلوم کے لئے وضع کیا جائے گا تو وہ کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جیسے اب ہم نے پیچھے مثالیں دیکھی تھی خانہ کعبہ خانہ کعبہ کا جو لفظ ہے بیت اللہ کا جو لفظ ہے جب واضح نے اس کو وضع کیا تھا تو ایک معنی کے لیے ایک چیز کے لیے ہی وضع کیا تھا اور وہ خانہ کعبہ ہے مینارے پاکستان کا لفظ جب واضح نے وضع کیا تھا تو اسی ایک چیز کے لیے وضع کیا تھا تو اس لیے مینارے پاکستان خاص ہوگا اب ایسے ہی لفظ سلاسہ ہم نے پیچھے مثال میں دیکھا ہے تین کو سلاسہ کہا جاتا ہے تو واضح نے جب سلاسہ کا لفظ وضع کیا تھا تو وہ تین کے لیے ہی کیا تھا نہ تو چار کے لیے کیا تھا نہ ساڑھے تین کے لیے نہ دھائی کے لیے نہ دو کے لیے اس سے مراد تین ہی ہوگا پھر تین سے کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اب ہم خاص کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خاص کی کتنی اور کون کونسی اقسام ہیں تو خاص کی تین اقسام ہیں پہلی قسم کا نام ہے تخصیص فرد دوسری قسم کا نام ہے تخصیص نوع تیسری قسم کا نام ہے تخصیص جنس پہلی قسم جو تخصیص فرد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سے اشخاص ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو مخاطب کر کے بلائے جائے یعنی کسی شخص کا خاص نام مثلا کلاس لگی ہوئی ہے اور کلاس میں بہت سارے طلباء موجود ہیں تو کسی ایک طالب علم مثلا حماد کا نام لے کر پکارا جائے تو اب لفظ حماد جو ہے یہ تخصیص فرد ہے کہ ایک خاص لڑکے کا نام بہت سارے لڑکوں میں سے مخصوص کر دیا گیا ہے تو یہ تخصیص فرد کہلائے گا تو اب اس میں دیکھ لیں جو خاص کی تعریف ہے وہ مکمل پائی جاتی ہے کہ ایسا لفظ جو واضح نے کسی ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا ہو تو حماد کے والد نے حماد کا جب نام رکھا تھا تو وہ اسی ذات کے لیے جو کہ حماد ہمارے سامنے موجود ہے اس ذات کے لیے رکھا تھا اور یہ ذات ایک ہے دوسری قسم تخصیص نو ہے اور تخصیص نو وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی خاص قسم کو ظاہر کرتا ہے اور وہ قسم ہوتی ایک ہے تو ایسی قسم کو تخصیص نو کہتے ہیں مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ رجل ان تو اسے مراد مرد ہے عورت نہیں کیونکہ رجل مرد کو ہی کہتے ہیں اس میں عورتیں شامل نہیں ہو سکتی جتنا مزیز اور لگا لیں تو اب رجل ان کا لفظ نوے رجل مرد کی نو کو ظاہر کرتا ہے اس میں عورت شامل کبھی بھی نہیں ہو سکتی ایسے ہی اگر ہم بیٹا کے ہیں تو اس میں بیٹے ہی شامل ہوں گے بیٹیاں شامل نہیں ہو سکتی تو لفظ بیٹا بیٹوں کی نو کو ظاہر کر رہا ہے بیٹیوں کی نو کو ظاہر نہیں کر رہا تو تخصیص نو وہ ہوتی ہے جو کسی خاص قسم کو ظاہر کرے خاص کی تیسری قسم ہے جنس جنس ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی خاص جنس کو ظاہر کرتا ہے مثلا انسان ہے انسان کا لفظ صرف انسان یعنی مرد عورت یا انسان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو شامل ہوتا ہے ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پودے ہیں جانور ہیں یا دوسری جنسیں ہیں ان کو شامل نہیں ہوتا تو گویا کہ یہ تخصیص جنس ہے یعنی جنس کو خاص کر دیا ہے جب انسان بولا تو باقی جنس اس سے نکل گئی صرف جنس انسان باقی ہے اب ہم خاص کی اقسام کے بعد خاص کا حکم دیکھتے ہیں کہ خاص کا حکم کیا ہے تو سلو شاشی میں خاص کا حکم بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے قطی طور پر پس اگر خبر واحد یا قیاس اس کے مقابل ہو جائیں تو اگر خاص کا حکم تبدیل کیے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا ورنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور اس کے جو مقابل ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ خاص پر قطی طور پر اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے یعنی خاص کا جو مدلول ہے وہ قطی اور یقینی طور پر اس میں شامل ہوتا ہے اور اس میں غیر کا احتمال بلکل بھی نہیں ہوتا یعنی لفظ سلسہ ہے تو سلسہ کا جو معنی ہے جو مدلول ہے وہ تین ہیں اب اس میں غیر کا احتمال بلکل بھی نہیں ہے اور قطی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے غیر کا احتمال کے بغیر اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آ جائے تو پھر اس صورت میں سب سے پہلے تطبیг کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ کوشش کی جائے گی کہ کتاب اللہ کے خاص پر بھی عمل ہو جائے اور قیاس یا خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے اور اگر ایسی صورت نہ بن سکے تو پھر خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا کیونکہ وہ قطی ہے خبر واحد اور قیاس جو ہیں وہ ذنی ہے تو ایسی صورت میں قطی پر عمل کیا جائے گا اور ذنی کو چھوڑ دیا جائے گا لہٰذا کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرتے ہوئے فتوہ دیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق خلاصہ بنا کہ آج کے سبق میں ہم نے خاص کی چند مثالے دیکھی ہیں اور اس کے بعد ہم نے خاص کی تعریف پڑھی ہے کہ خاص کی چیز کو کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے خاص کی تین اقسام پڑھی تھی اور ان کی مثالے بھی ساتھ ہم نے دیکھی ہیں ایسی ہی آخر میں ہم نے خاص کے احکامات جو تھے خاص کا جو حکم ہے وہ پڑھا ہے کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے قطعی طور پر اور اگر مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آجائے تو پھر خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو یہ چند سوالات ہیں جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں عموماً کہ خاص اور عام سے کیا مراد ہے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں اور ایسے ہی خاص اور عام کی تعریفات بیان کریں نیز ان کی مثالیں بھی واضح کریں اور ایسے ہی خاص اور عام کی وضاعت کریں اور ان کی احکام واضح کریں ظاہر ہے اس میں خاص کا بھی حکم بیان کیا جائے گا اور عام کا بھی حکم بیان کیا جائے گا آگے چل کے ہم عام کا حکم پڑیں گے تو اگلے سبق سبق نمبر بہتر میں انشاءاللہ ہم عام پر بات کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہماری بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائے اللہ فرمائے